دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدس یا انیتہ سیٹھی کی لکھی کہانی چھوٹا سا غصہ شام کے پانچ بج رہے تھے نیہا کچن میں دودھ گرم کر رہی تھی ماتھے پر ڈھلک کائے بالوں کو اس نے کان کے پیچھے کھونس دیا دودھ میں چمچ گھوماتے ہوئے اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا تو نظر گیٹ کے باہر لگے گل مہر کے پیڑ پر اٹک گئی سب کچھ کتنا پوفیکٹ لگ رہا تھا بدلتے ہوئے موسم کی تال پر کھلتے ہوئے پھول روز اسی وقت کلفی والے کی گھنٹی کی ٹن ٹن سے بالکل الگ بیلکنی میں لگی ونچائم کی میٹھی ٹون ٹونہ ہٹ گیندے کے پیلے پھولوں والے گملوں کے بیچ میں کانٹراسٹ دیتا ہوا لال گلاب کے ادخلے پھولوں والا پودھا کہیں کچھ بھی بے میل نہیں تھا ٹھیک نہا کی چھوٹی سی دنیا کی طرح وہ دنیا جس میں تھا اس کا بینک مینیجر پتی اویناش ہر سمسیہ کے سبھی پہلوں پر غور کر کے فیصلے لینے والا پریکٹیکل اویناش جو بھاوق اور سمویدنشیل نیہا کی بھاوناوں کو بہت خوبی سمجھتا تھا یا پھر تھا سات سال کا سنہر نرمبالوں اور گہری کالی آنکھوں والا باتونی اور خوشمزاد سارتھک جس کی معصوم مسکراہت اس کے گالوں کے گڑھوں کو اور بھی گہرا کر دیتی تھی اسے فٹبال کھیلنا بہت پسند تھا کبھی باہر میدان میں دوستوں کے ساتھ تو کبھی کچن کے باہر والے کوریڈور میں نیہا کے ساتھ کہتے ہیں چھوٹی عمر کی ماں خود بھی اپنے پہلے بچے کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی ہیں بیس سال کی عمر میں پہلی بار ماں بنی نیہا بھی سارتھک کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے اس کی دوست بھی بن گئی تھی اور سارتھک سے دو سال چھوٹا تھا گول مٹول چلبولا نٹکھٹ اور سب کی نکل اتارنے والا ورن دونوں بچوں کی ضرورتیں ہر مہینے دلی جیسے شہر میں گھر کا کرایا اور باقی خرچوں کے بعد کچھ کھینچتان ہو ہی جاتی تھی پھر بھی نیہا کی زندگی پوفیکٹ تھی ٹھیک اسی شام کی طرح لیکن تب تک جب تک کی ایک مہینے پہلے وہ لوگ ہری دوار گھومنے نہیں گئے تھے اس ٹرپ کے بعد مانو جیون کی خوبصورت پینٹنگ کے ایک کونے کے رنگ پانی سے دھل گئے تھے اور وہ پانی کا دھبا دن با دن بڑا ہوتا جا رہا تھا سارتھک آؤ دودھ پیلو بیٹے کمرے میں آ کر نیہا نے ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے اسے آواز لگائی سارتھک کھڑکی کی گرل پکڑے باہر پیڑ پر پھودکتی گلہری کو دیکھ رہا تھا اس نے گردن گھما کر نیہا کی طرف دیکھا تو چہرے پر پڑتی ہوئی دھوپ میں اس کا رنگ بھی بالوں کی طرح سنہرہ لگنے لگا اس کے چہرے پر عجیب سے بھاؤ تھے جیسے وہ نیہا سے دور جا چکا ہو بہت دور نیہا اس کے سنجیدہ سے چہرے کو دیکھتی رہی ایسا حسمت بچہ تھا اس کا اب تو ایک مسکان دیکھنے کو ترس گئی تھی وہ مجھے نہیں پینا سارتھک نے رکھائی سے کہا اور اس سے آنکھ چوراتے ہوئے بھاگ کر باہر نکل گیا ایک تھنڈی سانس بھر کر وہ وہیں پلنگ پر بیٹھ گئی پیلے پھولوں والی چادر کی سلوٹیں ٹھیک کرتی ہوئی جیسے اپنے بچے کے ایک اچھے من پر پڑی ہر لکیر ہر سلوٹ کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی کاش چھونے بھر سے مٹ جاتی ہیں ساری سلوٹیں جنہیں وقت نے کریت کر بھر دیا تھا اس کی زندگی میں ایک مہینے پہلے ہوئے حادثے کو یاد کر کے نہا کی آنکھیں نم ہو آئیں کون کہتا ہے کہ بچے جلدی اور آسانی سے اپنا درد بھول جاتے ہیں سارتھک کی آنکھوں میں تو آج تک ڈر کے علاوہ ایک سوال سا دکھتا ہے جسے بوجھنے میں وہ ناکام رہی ہے من کے آنگن کی پیچھے والی کھڑکی جو عطیت میں کھلتی تھی اس میں سنہا جھاک رہی تھی اور دیکھ رہی تھی رشکیش کے شیوکاشی میں گنگا کے کنارے لگے ہوئے رافٹنگ کیمپ کو تیز رفتار سے بہتی گنگا کے کنارے پر رنگ برنگے ٹینٹ رافٹنگ بوٹس نیٹ بال اور والی بال کے نیٹ لگے تھے تین دن کی چھٹی منانے کے لیے وہ لوگ ہر دوار ہوتے ہوئے رشکیش پہنچے تھے اویناش اپنے کالج کے دنوں میں پہلے بھی یہاں آ چکا تھا تب ہی اس دن بھی وہ رافٹنگ کے لیے جانے کو بے چین تھا اس لیے وہ پورے گروپ کے ساتھ جلدی ہی نکل گیا لیکن نیہا کے لیے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ پورا دن وہاں پکنک منانے سے اچھا کچھ نہیں تھا یہ وہ فرصت کے پل تھے جہاں وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی اپلپ دھی سب سے بڑی کامیابی کو نہار سکتی تھی اس کے دونوں بچے شیوکاشی کی خوبصورت وادی کے بیچ میں سے بہتی ہوئی گنگا کے کنارے پر بڑی بڑی لال رنگ کی چھتریاں لگی ہوئی تھی ان میں سے ایک کے نیچے کرسی پر بیٹھی ہوئی نیہا ورن کو بڑی سی سترنگی بال سے کھلا رہی تھی اس کی نظر سارتھک پر بھی تھی جو وہیں ٹیبل پر اپنی ڈرائنگ بک اور کلر باکس پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا وہ ندی میں بھرنے کے لیے ڈاک بلو یا لائٹ بلو کلر کو چننے میں الجھا ہوا تھا نیہا نے چھپ کے سے اپنا ہلکے نیلے رنگ کا شفون کا دپٹہ اس کی آنکھوں کے آگے لہرا دیا اس نے بینہ چہرہ اٹھائے دپٹہ اپنی آنکھوں سے ہٹا دیا نیہا نے تھوڑا ہستے ہوئے پھر سے دپٹہ لہرا دیا تو اس نے سر اٹھا کر نیہا کو اور پھر دپٹے کے رنگ کو دیکھا اور زور سے ہس پڑا پھر دونوں مل کر ندی کو نیلا اور پیڑوں کو ہرا کرنے میں جھٹ گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ورون اپنی بال کو پکڑنے کے لیے ندی کے کنارے پڑے پتھروں تک پہنچ گیا دکھ کا سمیں جتنی بار یاد آتا ہے اتنی بار اس سے جڑی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز یاد آتی ہے وہ باتیں یاد آتی ہیں جو اس وقت ذہن پر کہیں چھپ گئی تھی اور وقت کے ساتھ شاید دھنگلی پڑ گئی تھی نیہا بھی جی رہی تھی اس دن کو پھر سے کیسے ورون پانی میں بہ گیا تھا اور کیسے اسے بچانے کے لیے وہ خود بھی پانی میں کود گئی تھی وہ آسانی سے بچا لیتی ورون کو پر گھبرائے ہوئے سارتھک نے بھی اس کے پیچھے ندی میں چھلانگ لگا دی نیہا نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ورون کی طرف بڑھی پانی میں تیز بہاؤ تھا اور پتہ نہیں کب اور کیسے ورون کو بچاتے بچاتے سارتھک کا کس کر پکڑا ہوا ہاتھ اس سے چھوٹ گیا تب تک کنارے کا شورگل شروع ہو چکا تھا نیہا کسی طرح اپنی پھولتی ہوئی سانس کے بعد بھی ورون کو کس کر پکڑے ہوئی تھی باہوں میں ورون کو لیے وہ کسی طرح پانی میں ہاتھ پیر مارتے سارتھک تک پہنچنا چاہتی تھی اور کچھ پلوں میں لائف گارڈ سارتھک تک پہنچ گئے اور اسے باہر نکال لیا دونوں سہمیں اور سبکتے ہوئے بچوں کو نیہا نے سینے سے چپکا لیا تب ہی سارتھک نے کس مسا کر خود کو چھڑایا اور سامنے سے آتے عویناش کی ٹانگوں سے لپٹ گیا سارتھک ہچکیاں لے لے کر سبک رہا تھا عویناش اسے بہت دیر تک اپنی گود میں لے کر سہلاتا رہا دولارتا رہا کیسے ہوتے ہیں وہ حالات جب ایک ماں کو اپنے دو بچوں میں سے کسی ایک کو بچانے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے اور اس پل کتنا مشکل ہوتا ہے ماں ہونا ویسے بھی ماں ہونا کب آسان رہا ہے حادثے کے بعد بچے بہت گھبرائے ہوئے تھے گھر واپس آنے کے بعد کئی دنوں تک ورن نے پھر سے رات کو بستر گیلا کرنا شروع کر دیا اور سارتھک اکثر نین میں اٹھ کر رونے لگتا تھا عویناش اور نیہا نے دونوں بچوں کو اپنے کمرے میں سولانا شروع کیا عویناش نے نیچے فرش پر گدہ ڈال دیا اور نیہا پلنگ پر دونوں بچوں کے بیچ میں سونے لگی ان کو پیار سے سہلاتے اور تھپکیاں دیتے ہوئے وہ جیسے اپنے بھی دہلے ہوئے من کو دھیرش بندھا رہی ہوتی لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ اس کی نین لگتے ہی سارتھک بستر سے اتر کر عویناش کے پاس نیچے چلا جاتا تم اوپر مممہ کے پاس کیوں نہیں سو رہے بیٹا بیٹھ پہ آرام سے سو جاؤ نا عویناش نے ایک دن پوچھا تو سارتھک اس کی اور کھسکا اور بولا میں آپ کے ساتھ ہی سونگا پاپا وہ اس کی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اور گلے میں باہیں ڈال کر اس سے لپڑ گیا تھا عویناش نے اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے اپنے آپ سے چپکا لیا نیہا کو اس رات نین نہیں آئی کچھ چھوٹ جانے کا احساس اسے ستاتا رہا سب لوگ دھیرے دھیرے اس حادثے کو بھولانے کی کوشش کر رہے تھے ورن بھی پہلے سے قافی ٹھیک تھا لیکن باتونی سارتھک خاموش ہو گیا تھا عویناش سے وہ پھر بھی بات کرتا تھا لیکن نیہا سے سامنا ہوتے ہی چپ ہو جاتا تھا آج لنچ باکس میں چیز سینڈوچ رکھوں یا آلو پراتھا نیہا کے پوچھنے پر وہ پہلے کے بجائے آلو پراتھا کہنے کے بجائے کچھ بھی کہہ کر وہاں سے ہٹ جاتا نیہا پریشان رہنے لگی تھی عویناش مجھے سارتھک کی چنتہ ہو رہی ہے پہلے سے وہ بہت بدل گیا ہے اس رات بیڈروم میں بستر بچھاتی ہوئی نیہا نے عویناش سے کہا دونوں بچے باہر ٹی وی دیکھ رہے تھے عویناش نے اس کے ہاتھ سے چادر لے کر اپنے گدے پر بچھاتے ہوئے کہا وہ ابھی تک اسی ٹراما میں ہے کچھ بچے زیادہ ٹائم لیتے ہوں گے سملنے میں ورن کو دیکھو وہ تو بالکل نومل ہو گیا نا سارتھک بھی ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سبر رکھو نیہا مو گھما کر دیوار پر ٹنگی گھڑی کو دیکھنے لگی لیکن پیچھے سے اس کی گردن نے ایک طرف کو جھکی دیکھ کر عویناش سمجھ گیا کہ وہ اپنے آسو روکنے کی کوشش کر رہی ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی ارے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چیز تم کو اتنا پریشان کر رہی ہے تمہیں اسے تھوڑا ٹائم دینا ہوگا نیہا کہتے ہوئے اس نے نیہا کو کندھے سے پکڑ کر پلنگ پر بٹھا دیا نیہا نے بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں عویناش اگر ایسا ہے تو وہ تم سے کیسے ایک دم نورمل بیہیو کر رہا ہے اور صرف مجھ سے آنکھیں کیوں چھوڑا رہا ہے آخر وہ پہلے کی طرح مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا عویناش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا دیکھو نیہا مجھے لگتا ہے تم اووریارٹ کر رہی ہو ایر پھر بھی میں اس سے بات کروں گا تم ٹینشن مت لو یہ کیسی آزمائش تھی کہ اس کا اپنا بچہ اس سے دور ہو رہا تھا نیہا نے سر ہلایا پر مند سے بوجھ اترا نہیں کتنا مشکل ہوتا ہے نا وہ پل جب اپنا ہی بچہ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے دور جاتا دکھ رہا ہو نیہا کے دل سے امید کا آخری دیا بجھنے لگا تھا کتنا آسان لگتا ہے بچوں کا دل جیتنا اور کتنا مشکل ہے ان کے من کی تھاہ پانا سارتھک نے اپنے من کی وہ چابھی نہ جانے کس کونے میں چھپا دی تھی اگلے دن شام کو اویناش نے آفیس سے آتے ہی سارتھک سے کہا چلواد سب کے لئے آئس کریم لے کے آتے ہیں سارتھک نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا ہاں پاپا سب کی فیورٹ آئس کریم لے کے آئیں گے وہاں پہنچ کر سارتھک پہلے اپنا موں گلاس کیس سے چپکا کر رنگ برنگی آئس کریم کو دیکھتا رہا پھر ایک دم سے ایک پر انگلی رکھ کر چلائیا وہ میری والی چوکو چپ میں تو وہی لوں گا پاپا آپ ورون کے لئے ٹوٹی فوٹی لے نا پھر اپنی آنکھیں مچکا کر شرارت سے بولا اسے تو ٹوٹی فوٹی چیزیں بزند آتی ہیں اور آپ اپنے لئے مہنگو والی لے نا وہ آپ کی فیوریٹ ہے اویناش نے اس کے ماتھے پر جھولتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا اور ممہ کی فیوریٹ آئس کریم کونسی ہے ان کو تو سٹرابری ایک راو میں بہ کر بولتا ہوا سارتھک ایک دم رک گیا جیسے کچھ یاد آ گیا مو نیچے کر کے اپنے سینڈل کے پنجے سے فرش پر کچھ کریتے ہوئے باہر دیکھنے لگا اویناش نے اسے گود میں اٹھا کر وہیں سٹول پر بٹھا دیا اور دوسرا سٹول کھینچ کر اس کی بغل میں بیٹھ گیا کیا بات ہے سارتھک تم ممہ سے ناراض کیوں سارتھک چپ چاپ سر نیچے کیے اپنی شرٹ کے بٹن سے کھیلتا رہا اویناش نے پھر کہا تم مجھے بتا سکتے ہو I promise میں ممہ کو کچھ نہیں بتاؤں گا اس بار سارتھک نے اویناش کی طرف ایک بار نظر بھر کر دیکھا اور پھر مو نیچے کر لیا اسے ایک نظر میں اویناش کو اس کی آنکھوں میں کچھ شکایت کیسی ایک جھلک دکھی اور غائب ہو گئی ایک دن شام کو نیہا دیکھ رہی تھی کہ سارتھک کو اپنی آٹ فائل کے کام میں مشکل ہو رہی تھی بہت کوشش کے بعد بھی وہ پیپر کو ٹھیک سے موڑ نہیں پا رہا تھا نیہا کرسی پر پڑے کپڑے تہ کرتے کرتے اس کی جھلا ہٹ دیکھ رہی تھی میں کروا دوں کیا بیٹے اس نے پوچھا نہیں کہہ کر سارتھک نے مو گھما لیا نیہا نے پاس جا کر پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھراتے ہوئے پھر کہا لیٹ می ہیلپ یو سارتھک نو میں پاپا سے کروا لوں گا کہہ کر وہ جانے لگا تو نیہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو لگا کی وہ نہیں پہچان پا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں کیا تھا غصہ کوئی علاہنا یا پھر ایک سوال سارتھک چپ چاپ ہونٹ بھیچے مٹھی آنکہ سے اسے دیکھتا رہا نیہا نے پوچھا سارتھک کیا بات ہے جو بھی تمہارے من میں ہے مجھ سے شیئر کرو نا لیٹس بی فرینڈز اگین آپ میرے فرینڈ نہیں ہو کہہ کر وہ اپنی کلائی پر قصہ ہوا نیہا کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے زور لگا کر چھڑا کر باہر بھاگ گیا سارتھک اپنی ماں کو دوست ماننے سے منا کر رہا تھا پر ماں ماننے سے یہ ادھکار وہ نیہا سے کیسے چھین سکتا تھا سارتھک کے بھاگتے قدموں کی دھمک اپنے دل پر محسوس کرتی نیہا کو یاد آ رہا تھا پشلے سال پہلی بار بینہ سپورٹ ویل کے سائیکل چلانا سیکھتا ہوا سارتھک ماما مجھے ڈر لگتا ہے آپ پیچھے سے کریئر کو پکڑے رہنا نہیں تو میں گر جاؤں گا اور پھر ساتھ ساتھ بھاگتی نیہا کو خوشی سے چلا کر بتانا دیکھو ماما میں چلا پا رہا ہوں ہرے تب نیہا ہی اس کی دنیا تھی لیکن اب سب کے ساتھ وہ پہلے کی طرح بات کر رہا تھا ہنس رہا تھا کھیل رہا تھا لیکن نیہا کو جیسے اس نے کسی کٹ گھرے میں کھڑا کر رکھا تھا نیہا ارے کہاں کوئی ہو بھئی کب سے آواز دے رہا ہوں اچانک آواز سے نیہا کا دھیان ٹوٹا تو دیکھا اویناش سارتھک کا ہاتھ پکڑے اندر آ رہا تھا سارتھک کے دائیں ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور درد کیمارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کیا ہو گیا یہ چھوٹ کیسے لگی گھبرائی ہوئی نیہا نے آگے لپک کر سارتھک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئی پوچھا وہ باہر گیٹ کی ایک کیل نکلی ہوئی تھی گیٹ کھولتے ٹائم اسی سے ہو گئے ہاتھ میں تم جلدی سے پٹی باندھ کے بلیڈنگ روکو پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اویناش نے کہا کلینک میں ڈاکٹر نے مرہم پٹی کے بعد ٹیٹنس کا انجیکشن تیار کر لیا نیہا نے آگے بڑھ کر اپنی ساری کے آنچل کا ایک کونہ سارتھک کے ہاتھ میں تھما دیا سارتھک کو اپنی ویکسینیشن کے دوران بھی آنکھیں میچنے کے ساتھ ساتھ اس کے پلو کے کونے کو کس کر پکڑے رہنے کی عادت تھی لیکن آج اس نے نیہا کا آنچل چھوڑ کر اویناش کی ٹی شرٹ کا کونہ ہاتھ میں دبا لیا اس کا نیہا سے مو پھیر کر بیٹھنا اور بیبسی سے نیہا کے چہرے کے بنتے بگڑتے بھاؤ کچھ بھی اویناش سے چھپا نہیں رہ گیا گھر پہنچ کر سارتھک ورن کو اپنی پٹی دکھانے کے لیے اندر بھاگ گیا اور اویناش نے ایک گلاس پانی پیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد نیہا اندر آ کر خالی گلاس اٹھا کر باہر آتے آتے دھم سے وہیں پلنگ پر بیٹھ گئی انگلیاں گلاس کے کنارے پر گھوماتے گھوماتے نیہا کو رولائی آنے لگی اویناش کچھ دیر تک کھڑکی پر کھڑا چپ چاپ نیہا کو دیکھتا رہا پھر اپنے ماتھے کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے نیہا کے پاس بیٹھ کر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولا نیہا میں سوچ رہا ہوں اگلے ہفتے تم اور بچے بھی میرے ساتھ بامبے چلو میرا ٹور ہے تم کو چینج کی بہت سخت ضرورت ہے اور سارتھک بھی شاید نئی جگہ پہ کچھ کھل کے کہہ پائے گا what do you say ٹھیک ہے بچے سکول سے چھٹی لے لیں گے کہہ کر انمنی سے نیہا باہر چلی گئی سنا ہے ہر ماں اپنے بچے کے من میں چھپی ہر چھوٹی سی بات ہر چھوٹی سی خوشی ہر حسرت ہر بے چینی ہر اداسی کا مطلب جانتی ہے لیکن نیہا سارتھک کے من پر پڑی ہوئی پرتوں کو کیوں نہیں کھول پا رہی تھی سارتھک کے گیلی مٹی جیسے من پر کوئی بھی بدصورت نشان سمیہ کے ساتھ سوک کر پکا ہو جائے اس سے پہلے ہی اسے اپنے پیار سے سینچ کر پھر سے گیلی چکنی مٹی بنانا ہوگا کومل اور سندر یادوں کے نشان بنانے کے لیے اسی فیصلے کو نیہا ٹیکسی میں دونوں بچوں کے بیچ بیٹھی اپنے من میں پکا کر رہی تھی ممبئی پہنچتے ہی بچے سب سے پہلے جہو بیچ دیکھنا چاہتے تھے سارتھک بار بار شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے آگے بیٹھے ہوئے عویناش سے ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھے جا رہا تھا اب یہ اور کتنی دور ہے بیچ اس بار ورن پوچھ رہا تھا اب تو آنے والا ہوگا I can smell the water تمہاری ناک تو بہت تیزے سارتھک اس نے اپنا کندھا ہولے سے جھٹک کر نہا کا ہاتھ ہٹا دیا اور پھر باہر دیکھنے لگا آہد سی نہا دوسری کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی بیچ پر لوگوں کی بے شمار بھیڑ تھی یہ سب گہما گہمی دیکھتے ہوئے سارتھک اپنی آئس کریم اور ورن اپنی گلابی کارٹن کینڈی کھاتے کھاتے لہروں کے پاس گیلی ریت پر آگے آگے بھاگ رہے تھے تب ہی نہا نے دیکھا کہ سارتھک رکھ کر کہیں اور دیکھ رہا تھا نہا نے اس کی نظر کا پیچھا کیا تو دیکھا کی ایک پانچ چھ سال کا بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں آگے چل رہا تھا اچانک اس بچے نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پانی میں آگے بہتی ہوئی بال کی طرف لپکا تب ہی سارتھک ایک دم سے بھاگا اور دوڑ کر بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلا کر اس کی ماں سے کہا کیوں چھوڑ دیا تھا میرا ہاتھ نہا جو اس کے پیچھے دوڑ کر چلی آئی تھی ایک دم رک گئی اس کے پیر جیسے ریت میں دھستے جا رہے تھے یہ کیا کہہ دیا تھا سارتھک نے وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن گلے سے کوئی آواز نہیں نکل پا رہی تھی سارتھک کی سانسیں تیز چل رہی تھی جیسے میلوں بھاگ کر آیا ہو اس نے پلٹ کر نہا کی طرف دیکھا اور اس کے گلے سے رندے ہوئے شبد نکلے کیوں چھوڑ دیا تھا میرا ہاتھ بولو کیوں چھوڑ دیا تھا پچھلے ایک مہینے کا غصہ ایک سوال بن کر آج نہا کے سامنے تھا کل تک نہا اس سوال کو ڈھونڈ رہی تھی جو سارتھک کے من میں تھا لیکن آج جب اس سوال کو جانا تو جواب ڈھونڈنا مشکل لگ رہا تھا تب تک اویناش اور ورن بھی وہاں پہنچ گئے تھے نہا نے سارتھک کو باہوں میں بھر لیا وہ بھی اس کے کندے کو مو چھپا کر دیر تک بے آواز روتا رہا بھیگوتا رہا اس کا آنچل اور نکالتا رہا اپنے اندر چھپی گھٹن کا غبار نہا سہلاتی رہی اس کے بال چپ چاپ کیونکہ اس وقت لفظوں کے کوئی معنی نہیں تھے یا شاید اسے کہنا چاہیے کچھ سمجھنا چاہیے اپنے بچے کو کہ وہ کبھی اس کا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کبھی نہیں لیکن بچے انکہا کہاں سمجھ پاتے ہیں سوری بیٹا ہم سو سوری وہ ہالے سے بدبود آتی رہی اس نے محسوس کیا کہ سارتھک اس سے اور کس کے چپک گیا نہا نے اپنے اور اس کے گالوں پر لڑکائے آنسو پہنچتے ہوئے اپنا ایک کان پکڑ لیا اور اس کی رو رو کر لال ہوئی ناک پر اپنی ناک ٹکا دی سارتھک زور سے ہس دیا وہی اپنی پرانی گالوں میں گڑھے بنانے والی ہسی بس اتنی سی تھی یہ کہانی